اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری طبیعت جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہے کیونکہ رات کو جب مجھے برپیں بغیرہ لگی ہیں انجیکشنز تو اس سے نا تھوڑا بھی بٹر فیل کر رہی ہوں تو جی امی جو ہے وہ آگئی تھی رات کو ہی آپ کو بتایا تھا اور سسٹر جو ہے وہ ابھی صبح آئی ہے بچے سکول جا چکے ہیں اور یہ ٹائم ہے دس سے گیارہ کے درمیان کا تو ابھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں نا کھاؤں چکن کھاؤں نا تو بہت ہی لائٹ سا میں کر کے بناتی ہوتی ہوں روست اس طرح کر کے پانی میں وائل کر کے نمک اور ہلکا سا بس تھوڑا سا آئل ڈال کے تو بڑے مزے کا وہ فرائی ہو جاتا ہے بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا زیادہ ہارڈ ہوتا ہے سوفٹ سوفٹ سا ہوتا ہے تو ابھی میں نے سسٹر کو بتایا اس کو نہیں بتا تھا کیسے بنانا ہے تو میں نے کہا مجھے لائکے دو میں آپ کو پانی بھی ڈال کے دیتی ہوں اور سارا بتاتی ہوں کیس طرح بنانا ہے اس کو مجھے ڈال کے دیا اور یہاں پہ جو ہے کہ اجوت نے میرے بیگ میں سے پیسے لے لیے ہیں جو میرے پاس پیسے ٹوٹے ہوئے تھے سارے کھلے تو وہ اس نے لے لیے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے پیسے ہیں تو میں پہلے مجھے دے رہا ہے پھر مجھ سے لے رہا ہے تو بڑا مستیاں کر رہا تھا نور ازان جو ہے وہ سکول گئے ہیں ان کے پیپر ہیں جو ہے کہ امی جو ہے وہ ناشتہ کر رہی ہیں باقی میں نے ناشتہ کر لیا ہے اور باقی سب کا جو ہے ناشتہ وہ کمپلیٹ ہو گیا بچوں نے تو سمیرے ہی کار لیا وہ سکول چلے گئے اور یہاں پہ اجوت جو بڑی مستیوں میں لگا ہوئے آج کل اجوت بہت خوش ہے ہیپی ہے کہ اس کی امی آئی ہوئی ہے کیونکہ اس کی امی کے ساتھ بہت بنتی ہے ابھی میں اس کو برطن دے رہی ہوں کہ جاؤ کچن میں رکھ تو پتہ نہیں کیا ہوگا یا تو گر جائیں گے یا کچن تک پہنچ جائیں گے اس کو کام کرنے کا بڑا شوک ہوتا ہے اور یہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے لوشن تو یہ اس کو ضائع کر رہا تھا تو بس اس کو یہ بہت ہوتا ہے کہ میں نا سارا دن لوشن لگا رہا ہوں اس کو پتہ نہیں کیا ہے شاید میری طرح سے بھی نا یہ فوپیا ہے لوشن لگانے کا کیونکہ میری عادت ہے میں سردیوں میں بہت زیادہ لوشن یوز کرتی ہوں میں کہتی ہوں بلکل ہاتھ جو انا وہ ذرا سا بھی ڈرائی نہ ہو اب تو ہیر ویدر ماشاء اللہ اچھا ہوتا جا رہا ہے لیکن لوشن کے بھی بھی ضرورت پڑتی ہے تو اس نے اٹھا لیا اس کے ہاتھ لگ گیا اور میں نے جو کینولا مجھے رات کو انہوں نے لگایا اس پر مجھے اتنا درد ہو رہا ہے پہلے بھی مطلب بچوں کی دفعہ سیزیرین ہوتے رہے ہیں کینولا لگتے رہے ہیں لیکن اس دفعہ مجھے اتنا پین ہو رہا ہے اتنا شاید ویکنس بہت زیادہ ہو گئے یہ کیا ہے لیکن بہت زیادہ پین ہو رہا ہے امی جو ہے وہ دن کے لیے کھانا بنا کے چلی گئی ہیں روٹیاں ب انہوں نے تندور سے لگوا کے رکھنی ہوت پارٹ میں تو بچوں نے کھانا کھا لیا اور اسی کھانا کھانے کے چکر میں انہوں نے سالن بھی گرایا ہے کھانا کھا کے جب انہوں نے برطن رکھے ہیں نا تو ان سے پچھی میں بھی سالن گر گیا ہے اور پلیٹ سے بھی تھوڑا سا گر رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کھانا لیکن کو امی نہیں ڈال کے دیا تھا لیکن یہ دیکھیں نا انہوں نے گرایا یہاں سے اور وہ بچے میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا بچے ہیں نا چھوٹے ہیں ابھی بہت نا سمجھ ہیں تو امی کو دیر ہو رہی تھی ویسے وہ ان کو کھانا کھلا گئی جاتی لیکن گاؤں ہیں نا ہمارا تو جدر میں تب جانا تھا بہن کو تو پھر گاڑیوں کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے تو آج ویدر بھی اس طرح کا تھا تو امی جو ہے کہ وہ چلی گئی تو جی ڈالتے ہیں اپنے لیے کھانا سالن میں نے ڈال لیا ہے اور یہاں سے لیتے ہوں روٹی امی نے جو ہے روٹیاں کٹھی لگوال لیے تندور سے دن کو بچے جب آئے ہیں تو ان کو کہا کہ روٹیاں لگوالو ہمارے گھر کے قریب ایک تندور اوپن ہوئے تو میں بہت خوش ہوں اس کی وجہ سے پنڈی میں جدر جدر میں رہی ہوں تو وہاں بلکل گھر کے پاس تندور اور ایون کے ڈاکٹرز بھی ہوتے تھے ہر چیز دنیا کی مطلب سہولت مجھے ملنی تھی یہاں پہ جب میں آئی تو تندور سپیشلی نہیں ہوتا تھا تو میں بہت پریشان ہوتی تھی کیونکہ ایک سر طور پر میرے ساتھ ایسا ہوتے ہیں کہ آٹا گوندا ہوا نہیں ہوتا جو صحیح بات ہے اب میں کرتی ہوں خیال کو کہ جب سے پھر یہاں پہ آئی تندور نہیں ہوتا تھا پھر تو مجھے بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا تھا بچے بھی چھوٹے ہیں وہ بھی باہر نہیں جا سکتے تھے تو خود بچوں کو لے کے جانا تھوڑا مطلب ہوتا تھا مسئلہ ہوتا تھا تو پھر میں نے اپنی روٹین تھوڑی چینج کی لیکن اب جب سے تندور دوبارہ ہو یہاں پہ آیا ہے نا ہمارے گھر کے قریب کھلا ہے تو مجھے نا اتنا خوشی ہوئی تنی خوشی ہوئی سب سے زیادہ تو میں اس بینڈ کو بھی کہتی میں نے کہا کوئی خوش ہونا ہو میں بہت خوش ہوں کہ گھر کے قریب تندور اپن ہو گیا نا تو روٹی جو ہے وہ لگوالی تھی وہاں سے اور ابھی کھاتے ہیں کھانا اجوت کو جو ہے کہ میں لاتی ہوں ساتھ اجوت جو ہے وہ رو رہا ہے یہ بیٹھا ہوئے اس کا اتنا موڈ آف ہوئے ہوئے امی کی وجہ سے کہ وہ کیوں گئی ہیں طبیعت بھی مرید ہی نہیں ہے اور یہ بھی روئے جا رہا ہے چلیں اس کو اٹھاتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں کھانے اس کے ساتھ میں لات پیار کر رہی ہوں کہ خیر ہے ابھی امی آ جائیں گی کہہ رہا تھا مممہ میں نے امی کے شورج جانا تھا بھی باتیں کرنی سٹارٹ کر لی ہیں اس نے تو بڑی کیوٹ کیوٹ باتیں کرتا ہوتا ہے تو اتنے مزے کا کہتا ہے اس دن جب ہم لوگ رات کو آئے نا ہسپٹل سے تو رکشے میں نا تو کہتا ہے کہ ہم سب اتر رہے ہیں رکشے سے اور یہ اتر ہی نہیں رہتے ہیں مزے کا کہتا ہے مممہ میں نے بینٹھنا تھا مممہ میں ادھلی بینٹھوں گا نا اتنے مزے کا کیوٹ کیوٹ لگ رہا تھا تو یہ ہے نیکس ٹے اس سے اگلا دن تو میری پھر طبیعت خراب ہو گئی اچانک سے میرا بی پی لوگ ہو جاتا ہے تو ابھی بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تو امی مجھے لے کے آئے ہیں در ہسپٹل اور یہاں پہ جو ہے کہ بھی ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں جیسے ہمارا نمبر آئے گا تو پھر چیک اپ ہوگا نمبر وغیرہ سلپ جو ہے وہ ہم نے لے لی ہے لیکن ابھی پیشنٹ پورز آتا ہے 36 نمبر تھا ہمارا 11 بجے میں نے کال کی لیکن ابھی تک ہمارا نمبر نہیں آیا تو پھر جو ہے کہ یہ نا پرک کرنا لگے میرا ٹیسٹ دوبارہ سا لینے لگے اور یہ آپ کو میری بازو پر نشان نظر آرہا ہوگا یہ بھی مجھے نا اسی طرح انہوں نے ڈرپ لگائی تو نشان پڑ گیا ان دنوں میں مجھے اتنی زیادہ پرک ہوئی ہیں اتنی زیادہ گبھی تو ڈرپ نہیں چلتی کبھی کینولا نہیں چلتا اور بیماری سے ویسی وینز بہت بیٹھ جاتی ہیں تو میرے ساتھ بھی یہی ایشو تھا تو ہے ڈاکٹر نے چیک اپ کیا ہے اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے جو ہے کہ ایڈمیٹ کر لیا تھوڑی ٹائم کے لیے تو ابھی جو ہے کہ میں ادھر ہوں اور امی نے دن کا کھانا نہیں کھایا تھا کیونکہ ہم لوگ دن کو بارہ ساڑھے بارہ آگئے تھے گھر سے تو ابھی جو ہے مغرب کی ازانیں ہو رہی تھیں تو بھائی بھی آگئے چھوٹے والا تو اس نے مجھے کہا جو کھانا لے آو کہ امی کو بھوک لگی ہوئی ہے اور اجبت جو ہے کہ وہ سو گیا ہے مستیاں کرتا رہے پہلے تو ابھی سویا اور اس کو ادھر بیٹھ بھی ڈالے گھر سے تو ہم مطلب چیک اپ کی لیے آئے تھے لیکن ڈاکٹر نے جب میری مطلب انٹرساؤن کیا اور میری ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو وہ ٹھیک نہیں تھے تو ادھر ہی نا میں ابھی لائیو بھی آئی تھی دلبر یاسین جو ہیں وہ لائیو آئے تھے تو ان کے لائیو میں تو یہ میں نے ساتھ اوپر پکچر بھی جو ہے کہ ادھر لگا دی تھوڑی سی بات ہوئی اور بس یہی ہوا کہ جو لوگ بھی دیکھ رہے تھے ان سے یہی ریکویسٹ کی کہ میری حصیت کے لیے دعا کیجئے گا کہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں تو یہ والا روم ہے میرا اور یہ اجوت سویا ہوا ہے اجوت کو ابھی امی نے ادھر میرے پاؤں والی سائٹ ڈالے گھر سے ہم کچھ بھی نہیں لے کے کیونکہ ایڈمٹ تو ہونا نہیں تھا ایسا کچھ نہیں تھا مسئلہ لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے تو پھر انہی کے بستر وغیرہ جو ہے کہ ہم نے یوز کیے اور یہ والا روم ہے تو ابھی بس تھوڑی دیر میں دوبارہ ڈاکٹر کیریہ میں چیک اپ کرتی ہوں تو آپ بھی دعا کیجئے گا اللہ کرے کہ میں صحیح تیابیت عطا کر دے اللہ جی مجھے میں ٹھیک ہو جاؤں صبح میرے بچوں کا پیپر ہے تو میں بہت زیادہ ڈسٹرپ تھی نا میرا اتنا دل خفا تھا اتنا بس ایک میں رو ہی نہیں نا تو باقی رہا کچھ نہیں اور امی سے بھی بار بار یہی کہہ رہی تھی ہزبنٹ بھی نہیں آئے ہزبنٹ بھی ادھر تھے رات کو ہم لوگ آگے تھے اور بارہ بجے ہم لوگ رات کو پہنچے بچے سو گئے تھے نور ازان دونوں سوئے ہوئے تھے تو پیپر ہے آج ان کا تو امی کو میں نے کہا رات کو ہی سونے سے پہلے کہ ہمیں مجھے آپ سبو جلدی اٹھائیے گا طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی تو لیکن یہ تھا کہ بس ٹینشن ہے کہ بچوں کا پیپر ہے اللہ پاک ان کی مدد کرے فائنل ٹیرمز ہیں ان کے تیاری تو ہے ان کی کیونکہ ساتھ ساتھ تیچرز بھی کرواتی ہیں تیاری اور میں خود بھی انہیں پڑھاتی ہوں اس چیز پر میری لازمی توجہ ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں اپنا ٹائمز آیا نہ کریں تو ابھی میں ان کے ساتھ جو ہے کہ تھوڑی باتیں کہا رہی تھی نور کے ساتھ بھی ہز رہی تھی کہ بچے رات کو بہت زیادہ ڈسٹرپ تھے آنٹی نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ تھے اور مطلب سو بھی نہیں رہے تھے کہ ممہ کب آئیں گی کیونکہ ٹیچ میرے ساتھ بہت زیادہ ہے بابا ان کے ہوتے ہی در نہیں آٹ آف ٹاؤن ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ابھی دونوں جانے لگے ہیں سکول آپ بھی دعا کیجئے گا ان کے پیپر جو ہیں وہ اچھے سے ہو جائیں کیونکہ ان کی ماں جو ہے نا وہ بیمار ہے تو ویلوک کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ہسپینٹ کی بھی کال آئی ہے وہ تھوڑی دیر تک آ جائیں گے کیونکہ انہوں نے نا میرا میڈیکل لے کے جانا ہے تو جو لیو مجھے ملیا وہ اپروو کروانی ہے اور مجھے نا امی نے جو دیسی ٹوٹ کے مجھ پہ آزمائی ہے اس کی وجہ سے میرا ہو گیا ہے بی پی ہائی تو پھر امی نے مجھے یہ دھوکے دی کہ یہ تم کھاؤ اس سے شاید تمہارا بی پی جو ہے وہ تھوڑا لو ہو جائے تو ویلوک کا اینڈ کرتی ہوں چاہتی ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ